بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام مبران کو ایش ٹی ایل میازم گروپ میں خوش آمدید دوستو امیوپیتھی ایک ایسا شعبہ ہے جو عصار و قربانی کا تقاضہ کرتا ہے اس شعبہ میں کامیاب ہونے کے لیے اسے ہما وقت اختیار کرنے کی ضرورت ہے آپ ساتھیوں کا جذبہ قابل ستائش ہے کہ آپ ایک پیٹ گروپ کے ممبر بنے ہیں اللہ آپ کے ہاتھ میں شفایابی رکھ دے اور فہم و ادراک عطا کریں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا یہ گروپ ماشاءاللہ گزشتہ تین سالوں سے چل رہا ہے اور اب ہم نے میازم کو سمجھنے کا ارادہ کیا ہے میازم اگرچہ ایک مشکل موضوع ہے تاہم ہم اپنی سی کوشش کریں گے کہ اس کے چہرہ آشنا ہو جائیں تاکہ ہماری روز مرہ پریکٹس میں آنے والی مشکلات اور دورانے علاج شفایابی میں آئے رکافتوں کو سمجھا اور دور کیا جا سکے ہمارے یہ لیکچرز ویڈیو شکل میں ہوں گے اور اسی گروپ میں مختلف ٹیکسٹ بھی پوسٹ کیے جائیں گے میازم کے حوالے سے کچھ انگلیش میں ہوں گے کچھ اردو میں ہوں گے تاہم ہمارے لیکچرز سارے جو ہیں وہ اردو لینگویج میں ہوں گے اس میں کچھ دوسرے ممالک سے بھی ساتھی شامل ہیں تو وہ بھی ہماری اردو سمجھ لیتے ہیں اگرچہ اردو ٹیکسٹ وہ زیادہ تار نہیں سمجھ سکتا تو برحال اس گروپ میں ٹائم ٹو ٹائم ہم اپنی پوسٹیں اور لیکچرز ڈیلیور کرتے رہیں گے اور لیکچرز پوسٹوں اور کیسز کے حوالے سے جو اشکال یا سوالات ہوں آپ ایڈمون کو ان باکس کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان سوالات کے جوابات دیے جا سکے تاہم ایک بات جو ذہن میں رکھنی ہے کہ میازم چونکہ اب بھی ہمارے ملٹیپل بہت سارے لیکچرز ہوں گے تو شاید آپ کے کچھ کوششن پری میچیور ہوں جن کی جو وضاعت ہوگی وہ ایندہ آنے والے لیکچرز میں ہوگی کیونکہ سوالات تو ہوں گے تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہوگا تو دوستو اومیوپیتھی ایک ڈائنامک طریقہ علاج ہے اس پر ہمیں سب سے پہلے یقین کر لینا چاہیے یہ بیاک پک سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے اومیوپیتھک فیلاسفی کے طے جسم نے خود کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے اومیوپیتھک میڈیسن کیا کرتی ہے یہ تو ایمیون سسٹم کو پوش کرتی ہے ذرا سا اسٹیمولیٹ کرتی ہے تاکہ وہ بیماری کا کما حق کا ہو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکے باقی کام تو اس نے خود ہی کرنا ہے بارڈی ہے سیلف ریپیرنگ میکنزم اور یاد رکھیں اومیوپیتھی میں کوالٹی بکتی ہے کوانٹیٹی نے یہاں منوں اور ٹنوں کے ساتھ سے دوائیاں شاپرز بارکر نہیں دی جاتی اور یاد رکھیں اس میں نہ کوئی ٹرنکولائزر ہے نہ کوئی پرجیٹیو ہے نہ کوئی پین کلر لیکن یہ سارے کام کرتی ہے دردیں تکالیف اور پریشانیاں تو سگنلز ہیں جنہیں بیماری کی آلہ آلت میں ہمارا دفاعی نظام یا اور زیادہ اچھے الفاظ میں ہماری قوتی آیات ہماری وائٹل فورس ٹرانسمنٹ کرتی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے بیرونی امداد کی ضرورت ہے اب سوچنے کا مقام ہے کہ بجائے دفاعی نظام کی مدد کرنے کے سگنلز کوئی کٹ آف کر دیا جائے علامات کوئی دبا دیا جائے یہ کون سیدھا نشمندی ہے فرض کریں ایک شخص اندھیرے میں خوف زیادہ رہتے ہیں اور آپ کے پاس علاج کیلئے آئے اور آپ اس کو کہیں کہ رات کو نائٹ لیم جلا کر سویا کریں کسی کو آئی پی ایس ہے گندم کی روٹی سے الرجی ہے آپ اسے کہتے ہیں روٹی نہ کھاؤ چاول کھا لیا کر لہذا اگر کسی کو ڈس سے الرجی ہے تو آپ اس کو کیا کہا کریں کہ کیا کہیں گے کیا نسخہ دیں گے کہ سانس نہ لیا کر یہ کیا بات ہو یہ الاج تو نہ ہوا نا تو یہ مقصر سی بات ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ بیماری تو ڈائینامک فار میں ہے کسی بھی میٹیریل فار میں نہیں ہے میٹیریل فار میں یا مالیکلور فار میں یا ان ادر ورڈز پیتھالوجیکل جو اس کی منیفیسٹیشن ہے وہ تو اس کے انڈ ریزلٹس ہیں بیماری تو آپ کے جینز کے اندر تو اگر آپ دعاوں کا مزاج طریقہ واردات اور رفتار سمجھتے ہیں اور اگر آپ میاز کو سمجھتے ہیں تو آپ مریض کے بارے میں پیشنگوئی کر سکتے ہیں کہ اسے ایندہ اسے کن آلات کا سامنا کرنا ہوگا یعنی جب آپ سیفلیٹک مریض کو ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ سائیکوسیز میں جا رہا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ سائیکوسیز میں اس کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے انڈ سو آن انسورک میاز تو فیلاسفی کو سمجھنا مست ہے ہمیوپیتھک فیلاسفی کو سمجھے بغیر میٹیریا میڈیکا کے استعمال کی مثال یوں ہے جیسے کوئی شخص اندھیری رات میں بغیر ایڈ لائٹس کے گاڑی چلانے کی کوشش کرے تو یہ تھے کچھ تمہیدی کلمات جو میں آپ سے ارز کرنا چاہ رہا تھا تو اب ہم میاز پر آتے ہیں جیسا کہ ہمارا اس گروپ میں وعدہ تھا کہ ہم میاز پر بات کریں گے تو دوستو اگر غور کیا جائے تو میاز کا سمجھنا اور انہیں اپلائی کرنا اگرچہ مشکل ہے تا میری کوشش ہوگی کہ ہم مشکل تھیوری میں پڑے بغیر آسان اور روز مرہ مثالوں سے کام لیتے ہوئے انہیں سمجھنے کی کوشش کریں دیکھیں اگر آپ نے کلاسیکل ہمیوپیتھی کی پریکٹس کرنی ہے سنگر ریمڈی پریکٹیشنر بننا ہے تو نظریات کو اپنا لیں ورنہ آپ کنفیوز رہیں گے اور کنفیڈنس سے دور رہیں گے ہمیوپیتھی یہ ایک سیٹ پیٹرن کا نام ہے ایک پورا ایک سسٹم آف تھیراپیوٹکس ہے ایک نظریہ ہے کوانین کے مجموعے کا نام ہے تو کہتے ہیں نا ون کینٹ انڈرسٹینڈ دی ڈائینامک پاورا فہمیوپیتھی انلیس ہی اڈاپٹسٹ تو سوال جی پیدا ہوتا ہے کہ میازم کی اہمیت کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر میازم کو سمجھ لیا جائے تو انسانی نیچر کو انڈیپس سمجھا جا سکتا ہے کسی شخص کے اندر اچھی چھپی ہوئی خوبیوں سے اگائی ہو سکتی ہے اس کی خامیوں کو دور کر کے اسے معاشرے کا کارامد فرد بنایا جا سکتا ہے اور میازم کے علم کے بغیر مضمن مضمن بیماریوں سے کرونک ڈیسیزز سے نبرد آزما ہونا ناممکن ہے تو یہاں پر ہم اپنے لیکچر کی پہلی کس ختم کرتے ہیں اور پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ سے بہترین ہے